سنیت تحاد کانسل کو مقصود سیٹو کے لیے فہرز جمع نہیں کروائی آزاد امید بار بھی الیکشن کے بعد شامل ہوئے الیکشن کمیشن کا مقصود نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ میں جواب مقصود نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئینی سپریم کورٹ میں اضافی دستویزات جمع کروانے کی صدا کی ہے اضافی دستویز میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور آزاد آرکین سے متعلق الیکشن کمیشن کا دو فروری کا آرڈر جمع کروائی کیا ہے الیکشن کمیشن نے مقصود نشستوں کے کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا جس میں بتایا گیا کہ مقصود نشستوں کی فہرز جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 دسمبر تھی سنیت تحاد کانسل نے مقصود نشستوں کے لیے کوئی فہرز جمع نہیں کرائی امید باروں کی طرف سے تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ مانگا گیا بعد میں امید بار تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود دستبردار ہو گئے جواب میں مزید کہا گیا کہ تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے دستبردار ہونے کے بعد امیدوار آزاد قرار پائے اور الیکشن کے بعد آزاد امیدوار سنیت تحاد کانسل میں شامل ہوئے سنیت تحاد کانسل کو مقصود نشستیں الارٹ نہیں کی جا سکتی مقصود نشستیں نہ دینے کے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم نہیں پشاور ہائی کورٹ نے سنیت تحاد کانسل کے اپیل پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ سنیت تحاد کانسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا سنیت تحاد کانسل آئین کی غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے ادھر خاتون رہنما تحریک انصاف کمل شعظب نے کیس سے متعلق اضافی دستاویز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی اضافی دستاویز میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ لگایا گیا اس ادا کی گئی کہ اضافی دستاویز کو عدالتی کیس ریکارڈ پر لانے کی اجازت دی جائے